اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست سکندر حیات آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایشیا کب دوزار تیس کی کیا ایشیا کب دوزار تیس پاکستان خوز کی میزمانی مل چکی ہے کیا ایشیا کب دوزار تیس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے یا نہیں ایشیا کب دوزار تیس جو کہ سبتمبر کے اندر ہونے جا رہا ہے پاکستان کرکر بورڈ نے افیشلی اعلان بھی کر دیا ہے کہ پاکستان ایشیا کب دوزار تیس کو ہوسٹ کرے گا اور وہ بھی پاکستان کے اندر ہی یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیا انڈیا پاکستان کے اندر آکے کرکر کھلنے کی امپر راضی ہوگا یا نہیں بی سی سی بھارت کرکر کانسل کی طرف سے یہ پریس ریلیز جاری کی گئی کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کرکر کھلنے کے ان پر راضی نہیں ہے پاکستان بھی اس بات کے ان پر بازد ہے کہ پاکستان دوزار تیس کا جو ایشیا کب ہے وہ پاکستان میں ہی کروائے گا کسی نیوٹرل وینئے کے ان پر پاکستان ایشیا کب کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اگر پاکستان مان لیتا ہے کہ دوزار تیس ایشیا کب جو ہے وہ کسی نیوٹرل وینیو کے امپر کروانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس میں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا اگر پاکستان اس بات پر راضی ہو جاتا ہے کہ پاکستان کسی بھی نیوٹرل وینیو کے امپر ایشیا کپ جو ہے اس کی میزبانی کے لیے تیار ہے تو اسے پاکستان کو کیا نقصان ہوگا دوہزر پچیس کے اندر آئی شی سی چیمپینز کی جو میزبانی ہے وہ بھی پاکستان کو ملنے جا رہی ہے اگر پاکستان ابھی ایشیا کپ کی میزبانی کے امپر نیوٹرل وینیو کے امپر چلا جاتا ہے تو انٹرنیشنل لوبیز کا پاکستان کرکٹ کانسل کے امپر ایک پریشر جو ہے وہ ڈیویلپ ہو جائے گا اگر پاکستان یہاں پر سٹینڈ نہیں کرتا تو پاکستان سے دوہزر پچیس کی جو آئی سی سی چیمپینشپ کی جو ٹرافی ہے وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اسی وجہ سے پاکستان کے کرکٹ بورٹ چیئرمن نجم سیٹھی نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان ایشیا کپ دوزار تیس پاکستان میں ہی آہولڈ کروائے گا کسی بھی نیوٹرل وینیو کے امپر پاکستان نہیں جائے گا بہارت کرکٹ کانسل نے افیشلی یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ بہارت کرکٹ کانسل کے مطابق بہارتی پلئیر جو ہیں بہارتی کرکٹ تیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر آکے ایشیا کپ نہیں کھیلے گی اس مسئلے کو لے کے ایشین کرکٹ کانسل نے یہ تجویز دی ہے کہ پاکستان اور بہارت کے دمیان جو میچز ہونے ہیں ایشیا کپ کے ان میچز کو کسی بھی نیوٹرل وینیو کے امپر کروائے جا سکتا ہے اگر ہم نیوٹرل وینیو کی بات کریں تو انگلینڈ جو ہے وہ پہلے ہی یہ دعوت دے چکا ہے کہ انگلینڈ چاہتا ہے کہ پاکستان اور بہارت کا جو ایشیا کپ کے جو میچز ہیں وہ ان کو اپنے ملک کے اندر کروانا چاہتا ہے لیکن پاکستان بزرد ہے کہ اگر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں آتا تو اسی سال دوزار تئیس کے اندر اکتوبر میں ہونے والا آئی سی سی ورلڈ کپ جو انڈیا ہوسٹ کر رہا ہے پاکستان بھی اپنی ٹیم پھر انڈیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجے گا مارچ کے اند تک دونوں سائٹس پہ اس بات کے ان پر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو سکی لیکن حالی دنوں میں ایک بڑی پیش رفت جو ہے وہ پاکستان کرکٹ کونسل کی طرف سے سامنے آئی ہے پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یو اے ای اور رومان کے اندر پاکستان اور بہارت کے جو ایشیا کپ کے شیڈول میچز ہیں ان کو کروانے کے لیے تیار ہے بی سی سی کی طرف سے بھی یہ جواہ ملا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ عرب امارات کے اندر کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے آخر اس کی کیا وجہ ہے انڈیا کرکٹ ٹیمز کی جو یو اے ای کے اندر جو پروفارمس رہی ہیں وہ انتہائی ناکس رہی ہیں لاسٹ دو اور اٹھارہ کا جو ایشیا کپ تھا وہ بھی یو اے ای کی اندر ہوا تھا اور وہاں پہ بھی انڈیا ٹیمز جو ہے وہ اچھا پروفارم نہیں کر سکی اور انڈیا ٹیم یہ سمجھتی ہے کہ یو اے ای کی اندر پاکستان نے بہت زیادہ کرکٹ کھیلی ہے یو اے ای ای سی ہے جیسے پاکستان کا ہوم گراؤن ہے انڈیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر بازید ہے کہ اگر پاکستان ایشیا کپ کو کسی نیوٹرل وینیو کے اوپر لے جاتا ہے تو پھر انڈیا جو ہے وہ ایشیا کپ کے اندر حصہ لے گا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایشیا کپ دوزار تئیس بھارت کے بغیر کھیلا جا سکتا ہے یا نہیں کھیلا جا سکتا اگر ہم انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کی بات کریں تو آئی سی سی کے اندر سب سے زیادہ جس کرکٹ بولڈ کا ہولڈ ہے وہ بھارت ہے آئی سی سی کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا اور نہ ہی ایشیا کرکٹ کانسل یہ کبھی بھی نہیں چاہے گا دنیا کا کوئی ایسا بڑا دونامنٹ جو ہے وہ مونکید ہو جس میں بھارت کے ٹیم جو ہے وہ ایسا نہ لہے تو ابھی تک دونوں کنٹریز کی طرف سے کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ جاری ابھی تک دونوں ملک کی طرف سے کوئی بھی پیش رفت جو ہے وہ آگے نہیں بر سکی تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا کہ کیا بھارت اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان آئے گا یا پاکستان اس بات پر راضی ہوتا ہے تو ایشیا کب دوزر تیس کسی نیٹرلوینی کیوں پر لے کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا